آپ سے ملیے آپ کا اسم شریف ہے حکیم محمد شریف رسالہ شرافت کے ایڈیٹر ہیں پہلے امرت سر میں شریف پورا میں رہتے تھے آج کا لالو کھیت سے آگے شریف آباد میں قیام ہے ماجون شرافت اور شرافت منجد سے کراچی کا کون شریف آدمی واقف نہ ہوگا کسی کو شرف ملاقات حاصل کرنا ہو تو پتہ سیدھا ہے بستی میں داخل ہوتے ہی شریفے کے پیڑوں کا ایک جھن نظر آئے گا اسی کے ساتھ کوچائے شریفہ میں شرافت منزل سامنے نظر آئے گی یہ زمانہ شرافت کا نہیں چوری کہیں بھی ہو سب سے پہلے پکڑ دھکڑ ہمارے حکیم صاحب ہی کی ہوتی ہے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک آدھ بار تلاشی ہوئی تو ان کے ٹرنکوں سے ایسا مال برامد ہوا جس کے مطالق حکیم صاحب کو کچھ یاد نہیں کہ کب خریدا تھا کہاں سے خریدا تھا انہوں نے بہت کہا کہ ان ٹرنکوں کی کنجیاں ہمیشہ میرے آزار بند سے بندی رہتی ہیں جانے کس بدماش نے کیسے ان کو کھول کر یہ مال مجھے بدنام کرنے کے لیے ان میں رکھ دیا لیکن پولیس والے کب کسی شریف آدمی کا لحاظ کرتے ہیں بعض لوگ جو ہندوستان سے آئے ہیں بڑی بڑی ہانکا کرتے ہیں کہ میں وہاں یہ تھا وہ تھا حکیم صاحب کی طبیعت میں انکسار ہے لہٰذا انہوں نے پاکستان آنے کے بعد یہاں رنڈورہ پیٹنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ بہارت میں کیا تھے کس حیثیت کے مالک تھے آج جبکہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر اپنے جیل جانے کے تذکرے کرتے نہیں تھکتے خواہ وہ رات کی رات جیل میں رہے ہوں اور غلط فہمی رفا ہوتے ہی رہا کر دئیے گئے ہوں حکیم صاحب کا اپنے لپس یہ رکھنا اور کسی سے ذکر نہ کرنا کہ وہ تین بار کئی سال کی قید کاٹ چکے ہیں بڑے ظرف کی بات ہے خوبے وطن کا جذبہ ان میں ایسا تھا کہ کبھی انگریز کے قانون کی پروانہ کی ایک بار نقب لگاتے پکڑے گئے انہوں نے بے خوفی سے اعلان کیا کہ انگریزوں کو زج کرنے کے لیے ہر وطن دوست کا فرض ہے کہ نقب لگائے یا کسی اور طرح کی قانون شک نہیں کرے دوسری بار انہوں نے انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون شہادت کی خلاف ورزی کی تو غیر ملکی حکومت نے انہیں جھوٹی گواہی دینے کے الزام میں جیل بھیج دیا حالانکہ حکیم صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے تو ترک موالات کے تحت دیدہ و دانستہ سچ بولنے سے اغماس کیا تھا انگریزوں کی نظر میں یہ ہمیشہ کھٹکتے رہے ایک بار گاڑی میں سفر کر رہے تھے ایک انگریز بھی اس ڈبے میں تھا تھوڑی دیر میں اس نے شور مچا دیا کہ میری گھڑی کہاں گئی سبھی نے تلاشی کرنا شروع کر دی حکیم صاحب نے وہی ڈبے کے ایک ایک آدمی تلاشی لی اور ڈرائیا دھمکایا لیکن کسی نے اقبال جرم نہ کیا اس بطمیز انگریز نے بجائے اس کے کہ ان کا شکریہ ادا کرتا ان کی تلاشی لینے پر اسرار کیا اور سوئے افتفاق سے وہ گھڑی ان کی جیب سے نکلی وہاں کیسے چلی گئی حکیم صاحب آج تک حیران ہے نہ یہ گھڑی کا اقدہ آج تک حل ہوا نہ یہ کہ ان کی دوسری جیب سے ایک اور مسافر کا جو فاؤنٹین پہ نکلا وہ کیسے وہاں آ گیا نمبر دو میر رئیس الدین کا تارو ہم سے ہمارے دوست میاں نیک محمد نے کرایا تھا نیک محمد صاحب کا اصلا نیک نفیس آدمی کہیں نہ ملے گا نہ کسی کی برائی کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں ایک بار کسی نے ان کے سامنے شیطان کو برا کہہ دیا تھا اس کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑ گئے کہ شیطان کو برا کیوں کہو اچھا مرے آگے اس کے خوبیوں پر بھی نگاہ کرو دنیا کے اتنے آدمی اس کے ہاتھ پر بیعت ہیں اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ بے وجہ نہیں ہو سکتا ضرور اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی میر صاحب کا تعریف کراتے ہوئے میاں نیک محمد نے کہا کہ انہیں اپنے ہاں نوکہ رکھ لے جئے ضرورت مند ہیں ہندوستان میں تھے تو پوٹڑوں کے رئیس تھے در پر ہاتھی جھولتے تھے اور ان کا دسترخوان بہت وسیع تھا آج اس حال میں ہیں ورنہ ان کا کلم ہزاروں پر چلتا تھا میاں نیک محمد صاحب کی ایک نیکی یہ ہے کہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے لہٰذا میر صاحب کو ہم نے اپنی کمپنی میں منشی رکھ لیا لیکن چند ہی روز میں ان کی خوبیاں ہم پر کھلنے لگیں تو ہم نے میاں نیک محمد سے کہا سودا جو تیرا حال ہے ایسا تو نہیں وہ کیا جانئے تو نے اسے کس آن میں دیکھا آپ تو انہیں پودڑوں کا رئیس بتاتے تھے بولے تم عدیب آدمی ہو میری بات کو محاورہ سمجھے بھئی ہم نے تو ہمیشہ ان کے گھر میں پودڑے سوکتے دیکھے اس لحاظ سے کہا تھا اب ہم نے کہا وہ دروازے پر ہاتھی جھولنے والی بات فرمایا ہمارے میر صاحب کا دولت خانہ کانپور میں چڑیا گھر کے پاس تھا وہاں سے ہاتھی مٹر گشت کرتے ہوئے آہ نکلتے اور ان کے گھر کے سامنے آ کر جھومنے لگتے انہوں نے کئی بار چڑیا گھر والوں سے شکایت بھی کی کہ ان کو باندھ کر رکھا کیجئے میرے گھر کے سامنے آ کر گندگی پھیلاتے ہیں ہم نے بات کاٹ کر کہا آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کا دستر خوان بڑا وسیع تھا ہم نے تو ایسا ندیدہ اور خصیص آدمی کبھی نہیں دیکھا فرمایا اس بات کو بھی آپ استعارے میں لے گئے تو میرا کیا قصور ہے بے شک جزرس آدمی ہیں آج تک کبھی دستر خوان نہ خریدا بستر کی چادر سے دستر خوان کا کام لیتے تھے اور اس کے ایک طرف اکیلے بیٹھ کر چٹنی سے روٹی کھاتے تھے آخر میں ہم نے کہا وہ جو آپ نے کہا تھا کہ ہزاروں پر ان کا کلم چلتا تھا اس کا مطلب بھی کچھ دوسرا ہی ہوگا بولے وہ بھی کچھ جھوٹ نہیں ہمارے میر صاحب ڈاکھانے کے سامنے بیٹھ کر لوگ کے منی آرڈر لکھا کرتے تھے جانے کتنے ہزار روپے روز کے منی آرڈر ان کے ہاتھ سے نکلتے ہوں گے نمبر تین یہ میرے دوست ہیں بہت شریف آدمی ہیں آپ کی فر میں جگہ مل سکے تو کس قسم کی جگہ منشی رکھ لیجئے جو شاندے کوٹنے چھاننے کا دجربہ رکھتے ہیں لہٰذا آپ کے ہاں میڈیکل آفیسر بھی ہو سکتے ہیں علم نجو میں بھی دخل ہے آپ کے سٹاف کے ہاتھ دیکھ لیا کریں گے کیا نام ہے سید فصاحت حسین والد کا نام جے کے جنجوہ جھنڈے خان جنجوہ کیا کرتے ہیں ان کے والد جن کے والد زندہ ہوتے تو ان کے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی بیچارے یتیم ہیں ان کے والد ان کے پیدائش سے کئی سال پہلے فوت ہو گئے تھے والدہ جی ان کا سایہ بھی ان کے پیدائش سے دو سال قبل ان کے سر سے اٹھ گیا تھا اور اشتہ دار تو ہوں گے جی نہیں اور اشتہ دار بھی کوئی نہیں کیونکہ ان کے والد ان کے دادا لاولد مرے اور پردادا نے شادی ہی نہیں کی تھی یہ تنہا ہیں اس بھری دنیا میں کیا کرتے ہیں حال ہی میں سات سال کی طویل اقامت کے بعد جیل سے رہا ہوئے ہیں وہ تو اب آ کر ان پر وقت پڑا ہے تو نوکری تلاش کر رہے ہیں پر نہ روپیوں میں کھیلتے تھے کیا کرتے تھے بس دستکاری اپنے ہاتھ کے محنت کا کھاتے تھے اپنے فن میں وہ دستگاہ بہم پہنچائی تھی کہ بڑے بڑے ان کے آگے کان پکڑ دے تھے وہ تو ان کا ایک شاگرد کچھا نکل گیا وہ اچھا ہاتھ پڑا اس کا بٹوے میں سے کچھ نکلا بھی نہیں اور اس کی نشان دہی پر صاحب صاحب مفت میں پکڑے گئے ہمارے ہاں نوکری کے لیے چال چلن کے سیٹیفیکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہم دارو گائے جیل سے لے لیں گے نیک چلنی کی بنا پر ان کو سال بھر کی چھوٹ بھی تو ملی تھی اس کا سیٹیفیکیٹ بھی موجود ہے تعلیم کہاں تک ہے اجی تعلیم یہ آج کل کی سکولوں کالجوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ تعلیم ہوتی ہے کیا ہم نے بڑے 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 میٹرک پاسوں اور ڈگریوں والوں کو دیکھا ہے گنوار کے گنوار رہتے ہیں اچھا تو صاحب حسین صاحب آپ عرضی لائے ہیں نوکری کے لیے جی لائے ہوں یہ لیجئے پھڑ کر سنائیے جی میں انکھ گھر بھولایا ہوں اچھا تو دیجئے اس پر دستخط تو آپ نے کیے ہی نہیں اور یہ کیا سیاہی کا دھبا ڈال دیا ہے درخواست کے نیچے حضور یہ دھبا نہیں میرا نشانے انگشت ہے دیکھئے نا بات اصل میں یہ ہے کہ ایک سپاس نامہ ایک بے لوس کارکن کی طرف سے جنابے والا پاکستان کے بے لوس کارکنوں کی جماعت انجمنے بے لوس کارکنان پاکستان ریجسٹرڈ پہ دل سے جنابے والا کا خیر مقدم کرتی ہے جنابے والا اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ تمام محبے وطن پاکستانی مل کر حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں چنانچہ انجمن حضابی خلوصے دل سے موجودہ حکومت کے ہاتھ اسی طرح مضبوط کرنے کو تیار ہے جس طرح پیش عزی صدر ایوب کی ہاتھ مضبوط کرتی رہی ہے صدر ایہ کے ہاتھ مضبوط کرتی رہی ہے بلکہ ہر حکومت کی ہاتھ مضبوط کرتی رہی ہے جنابے والا ہماری انجمن کی ایک خصوصیت حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے کی علاوہ میدان میں کود پڑنا ہے چنانچہ آج بھی ہم اپنے محبوب صدر کے اضنا اشارے پر میدان میں کود پڑنے کو تیار ہیں بشرتیا کے میدان میں یہاں سے وہاں تک روئی کے گدے نحالچے اور غالیچے بچھا دیے جائیں ان کے بغیر میدان میں کودنا گزند کا باعث ہو سکتا ہے چوٹ آ سکتی ہے جو ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر مناسب نہیں جنابے والا انجمن ہزا یعنی انجمن بے لاؤس کارکنانے پاکستان ریجسٹرٹ کے دروازے سب پر کھلے ہیں کیونکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے پہلے تھا لیکن اس کو کارکنانے مذکور ہاتھوں ہاتھ اٹھا لے گئے اب فقط دروازے کا سائن بورٹ باقی ہے جسے انجمن ہزا بخوشی قوم کی نظر کرنے کو تیار ہے یہ مضبوط شیشم کی لکڑی کا بنا ہوا ہے اس پر دھوبی کپڑے پٹک سکتے ہیں جو دھوبی نہیں وہ سر پٹک سکتے ہیں غصال مردے نہلا سکتے ہیں بلکہ مردے اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت آپ نہا سکتے ہیں جنابے والا انجمن ہزا کے سبھی کارکنان پر پرلے درجے کے بے لاؤس کارکن ہیں ان سے کوئی ان کی خدمت کے سلے کی بات کرے تو مارنے کو دوڑتے ہیں یہ خاک سار میاں فقیر محمد سیکٹری جنرل انجمن ہزا بالخصوص فقیر منش آدمی ہے جسے آپ سے کوئی خواہش نہیں سوائے عہدے کی خواہش کے اور کسی قسم کا لالچ نہیں سوائے روپے کے لالچ کے گزشتہ حکمتوں نے خاک سار کو خریدنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں خرید سکے پہلے وزارت پیش کی گئی خاک سار نے اس پر لات مار دی پھر سفارت پیش کی گئی خاک سار نے اس پر بھی لات مار دی خاک سار دولت پر لات مار چکا ہے سروت پر لات مار چکا ہے شہرت پر لات مار چکا ہے اور بھی کئی چیزوں پر لات مار چکا ہے جو اس وقت یاد نہیں افسوس اب یہ لات اس قابل نہیں رہ گئی کہ مزید کسی چیز پر ماری جا سکے لات مارنے کی عادت سے مجبور ہو کر اس خاکسار نے ایک کتے کے بھی لات مار دی تھی وہ محاورہ نہیں سمجھتا تھا اس نے اس جذبہ عصار کی قدر نہ کی جواب میں دانت مار دیئے آدمیت سے بید حرکت کی جنابے والا جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا خاکسار کو آپ سے یا حکومت سے کسی قسم کی غرض نہیں ہے تاہم خاکسار کو شہر کی مین مارکٹ میں جو زیر تعمیر ہے کونے والی بڑی دکان الارٹ کر دی جائے تو خاکسار کا قوم کی بیلوس خدمت کا جذبہ روز افضون ہو سکتا ہے اس لیے کہ انجمن حضا کے عہدہ داری کے علاوہ جسے خاکسار ذاتی اگراز کے لیے استعمال کرنا حرام سمجھتا ہے خاکسار کا چھوٹا سزادی کاروبار بھی فقیر سٹون ورکس کے نام سے ہے ہمارے محبوب صدر نے پچھلے دنوں فرمایا ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے بیٹ پر پتھر باندھ کر بھی محنت ہونی چاہیے لہٰذا خاکسار کی فرم نے لوگوں کو پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے پتھر بارعایت نرخوں پر سپلائی کرنے شروع کر دیئے ہیں یہ پتھر منگو پیر کی پہاڑی کے ہیں لہٰذا مضبوط ہونے کے علاوہ روحانیت سے بھرپور اور خیر و برکت سے معمور ہیں یہ پتھر پیٹ پر باندھنے کے علاوہ اور بھی کئی کام آ سکتے ہیں محبوب لوگ ان سے سنگے آستان بنواتے ہیں اور اس پر عاشق لوگوں سے جبنگ ہسواتے ہیں ناک رگڑواتے ہیں ناک اور جبنگ کے علاوہ ان پر حلدی اور مرچ بھی بخوبی پیس سکتے ہیں خودکشی کے لیے بھی ہمارے ہاں کے پتھر آزمودہ ہیں جو کوئی ان کو اپنے ساتھ باندھ کر دریا میں کودہ پھر پانی کی سطح پر نہ ابرھا ظالم سمج ہاتھ ملتا ہی رہ گیا خودکشی کرنے والوں کے بے شمار تصدیقی سرٹیفیکیٹ ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم کو ایک ہی پتھر سے فائدہ ہوا قیدو حیاتو بند غم سے نجات مل گئی اب چند پتھر فلان فلان حضرات کو ہماری طرف سے بھیج دیجئے دکان سے دریا کے پل تک پتھر پہنچانے کا خرچ ہم اپنے پلے سے دیتے ہیں گہاک سے چارچ نہیں کرتے جنابے والا جانے کس شاعر نے کہا ہے لیکن خوب کہا ہے کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتاہی واقعی ساری خرابیوں کی جڑ رزق یعنی گلہ بغیرہ ہے اس وقت ہماری قوم کو گلے کی اتنی ضرورت نہیں جتنی کے پتھروں کی ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے ہمارے ایک بزرگ جن کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں دانہ گندم کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے آج تک کوئی پتھروں کی وجہ سے نہیں نکالا گیا شاعر مذکور نے جو رزق سے موت کو بہتر بتایا ہے تو اس کی وجہ ہے مرنے والے کے مزار پر ہماری دکان کے مضبوط اور خوبصورت پتھر لگائی جا سکتے ہیں کسی زندہ آدمی کے مزار پر نہیں جس نے ایک بار اپنی قبر پر ہمارے ہاں سے پتھر کی دختی لگوائی ہمیشہ کے لیے ہمارا گرویدہ ہو گیا جنابے والا ایک لوہ ماہ قطع تاریخ ہم آپ کی نظر بھی کرتے ہیں وقت آنے پر کام آئے گی گر قبول افت کچھ اور ٹکٹ کچھ اور امیدوار ہم نے اس روز ریلوے کے ریٹائیڈ گارڈ میر دلدار علی سندیلوی کا ذکر کیا تھا جن کو صوبہ اسیمبلی کے لیے کسی اور پارٹی کا ٹکٹ نہ ملا تو ریلوے کے ٹکٹ پر ہی کھڑے ہو گئے ہیں یہ غالباً ریٹرن ٹکٹ ہوگا جس میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی اور کچھ نہیں تو اپنے گھر تو واپس آ سکتا ہے دوسرے ٹکٹوں والوں کا تو یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے پر پروگرام میر صاحب قبلہ کا یہ ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے مخلص کارکنوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں میر صاحب کے طبیل تجربے کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی کریں گے لیکن نہیں کچھ اور اور چوکسی اور مستعدی دکھانے کی ضرورت ہے یہ نہ ہو کہ مخلص کارکنوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے کرتے خود اتنے لیٹ ہو جائیں کہ گاڑی نکل چکی ہو پٹڑی چمک رہی ہو میر صاحب مذکور کی الیکشن مہم آج کل چھکا چھک جا رہی ہے تقریر میں ایسا فراتہ بھر رہے ہیں کہ بڑے بڑے جنکشن مو دیکھتے رہ جاتے ہیں بیچ میں فقط ایک آدھ جگہ رکھتے ہیں وہ بھی پانی لینے یعنی پانی پینے کے لیے ان کی ایک آدھ تقریر ہم نے بھی سنی ہے فرمایا آپ نے حضرات یہ دنیا مسافر خانہ ہے ہم سب یہاں پیسنجر کے موافق ہیں بس جتنے دن زندگی کی گاڑی چلتی ہے محبت اور اخوت کا سگنل ڈاؤن رکھنا چاہیے اور نفرت اور انادھ کو ہمیشہ لال جھنڈی دکھانی چاہیے غریب اور امیر کا ذکر کرتے ہوئے امیر صاحب نے کہا کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بڑی اپتری ہے فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے لوگ تو ایش کی سیٹھیاں بجاتے ہیں ہم انٹر کلاس اور تھرڈ کلاس لوگ جودیاں چٹکھاتے ہیں حاضرین میں سے کسی نے نعرہ لگایا کہ اسلام خطرے میں ہے میر صاحب ترنت بولے اسلام خطرے میں نہیں ہے بار بار خطرے کی زنجیر مت کھینچو یہ قانون کے خلاف ہے جرمانہ دینا پڑے گا ریلوے کا سنا تو ایک صاحب پی آئیے کے ٹکٹ پر کھڑے ہو گئے آج کل اس قسم کی تقریریں کر رہے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمن السلام علیکم کیپٹن فلک شیر آپ کو الیکشن پرواز انیس سو ستر پر خوش آمدید کہتا ہے اپنے حفاظتی بند باندھ لیجئے اور سگرٹ نوشی سے پرہیز کریں ہم پینتیس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے اور خیالی پلاو کھاتے ہوئے انشاءاللہ مہینہ بھر میں اسیمبلی چیمبر میں جا اتریں گے راستے میں دہانی طرف اچھرا موڑ آئے گا اور بائین طرف لڑکانہ کے پیپلوں کے جھنٹ پڑیں گے ہم ان کو بے نیازانہ دیکھتے ہوئے گزریں گے امید ہے کہ آپ کا سفر خوشگوار گزرے گا دھنیا باد شکریہ تھینکیو ہوائی جہاز کا ٹکٹ حاصل کرنا ایسا آسان نہیں ریلوے کی کھڑکی پر بھی کبھی کبھی رش ہو جاتا ہے لہٰذا ہمارے کرم فرما خان براندھ بنارس خان نے لانڈھی سے اومنی بس کے ٹکٹ پر کھڑے ہونا پسند کیا ہے انہوں نے الیکشن کی مہم کا آغاز کرتے ہوئے اپنے کارکنوں کو اشارہ کیا ہے کہ جانے دوست اپنی تقریر کا آغاز وہ ہمیشہ کسی نہ کسی شیئر سے کرتے ہیں آگھا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کے ہیں پل کی خبر نہیں ان کا نعرہ ہے کہ ہورن دے کر پاس کریں اور تقریر کا انداز یہ ہے بھائیو اوپر آجاؤ پائیدانوں پر مت کھڑے ہو جیب پاکٹ سے خوشیار آج کل ووڈ کترے بہت ہو گئے ہیں ہاں تو بھائیو تم ہم کو سیٹ پر بٹھاؤ اب تم کو سیٹ پر بٹھائے گا کسی کو کھڑا نہیں رکھے گا ہمارے ہاں پارٹیاں بہت ہیں لیکن سب دھوما چھوڑ رہی ہیں امیدواروں میں کسی کا بریک فیل ہے بولا شروع کرتا ہے تو رکتے رکتے بھی آدھا گھنٹہ اور لگا دیتا ہے کسی کی بوڈی پرانی ہے بعضوں کے تو سائلنسر بھی کام نہیں کرتے جیسے ہمارے اوکاڑے والے مولوی صاحب کے پس ہم کو ووڈ دو ارے اٹھ کر کدھر جاتا ہے ابھی ہمارا تقریر ختم نہیں ہوا ہے ہر بشر کو ہے یہ لازم صبر کرنا چاہیے جب کھڑی ہو جائے گاڑی تب اترنا چاہیے اتفاق سے ایک ٹکٹ ڈاک کا بھی ہوتا ہے بابو محمدین سابق پوسٹ ماسٹر کو اسی پر کھڑے ہونے میں سہولت نظر آئے ان کی تقریر بھی ہم نے سنی ہے محترم حضرات السلام علیکم مزاج شریف آپ سب کو ہمارا درجہ بدرجہ سلام پہنچے ہماری تھیلے میں باتیں تو بہت ہیں لیکن سارٹ کر کے فقط چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ جتنے امیدوار ہیں سب کی دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں ان کی باتیں محس لفافہ ہیں اندر کچھ بھی نہیں کسی کا پتہ نہیں کہ کب بے رنگ ہو جائے یا پوری قوم کو ڈیٹ لیٹر آفیس دھکیل دے ووٹر حضرات سے التماس ہے کہ میرے خط کو تار سمجھیں یعنی میری گزارشات پر توجہ فرمائیں اور پولنگ کے روز اپنے اپنے ووٹ قریب ترین لیٹر باکس میں ڈال دیں باقی سب خیریت ہے وسلام متوالہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا فلمی دنیا کے مشہور شخصیت ہیں یہ بے الیکشن میں کھڑے ہیں اور ان کے پاس سینما کا ٹکٹ ہے یہ اپنی تقریر کا مکڑا عموماً کسی فلمی گیت سے بانتے ہیں مثلاً اے دیکھنے والے دیکھ کے چل ہم بھی تو کھڑے ہیں راہوں میں اس کے بعد فرماتے ہیں حضرات قوم کی خدمت کرنا آسان کام نہیں لیکن میں یہ سوچ کر کھڑا ہو گیا ہوں کہ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا اور چھپ چھپ آہیں بھرنا کیا کھڑا ہونا میرا کام تھا اب مجھے میمبر بنانا آپ کا کام ہے یعنی اب یہ تو آڈے زدہ سوال ہے ساہبان آپ کے پاس ترہ ترہ کا امید وار آئے گا ترہ ترہ کی ایکٹنگ کرے گا اور ڈائلاغ بولے گا ان سے ہوشیار ان کے رونے گانے پر نہ جائے گا سب پلی بیک ہے خاک سار کی پوری عمر قوم کی خدمت میں رہرسل کرتے گزری ہے اب تو اسے قومی ہیرو بننے کا موقع ملنا چاہیے آپ اس شیراندے پتر شیر کو ووٹ نہ دیں گے تو اور کسے دیں گے ایک روز ان کے جلسے میں ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کوئی اتراز کرنا چاہا آپ نے فوراں آواز لگائی کٹ وہ وہیں بیٹھ گیا خان شیر خان گہندی گارڈن کے علاقے سے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس چڑیا گھر کا ٹکٹ ہے ان کی تقریر بھی سننے کی ہوتی ہے ساہبان آج کل ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے دھار رہا ہے چنگار رہا ہے لیکن ہاتھی کی طرح ان کے کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے کے اور قوم کے لئے قربانی دینے کا وقت آئے گا تو سب کو سامپ سونگ جائے گا توتے کی طرح آنکھیں پھیر لیں گے دم دبا کر بھاگ جائیں گے یاد رکھئے ان لوگوں کا آگا شیر کا ہے اور پیچھا بھیڑ کا بگلا بھکتوں کو بوٹ مت دیجئے خاک سار کو دیجئے کہ شاہین راب لند است آشیانہ سب سے مختصر تقدیر تقدیر مرزا برکت اللہ بیک کی ہوتی ہے یہ لوٹری کے ٹکٹ پر کھڑے ہیں بھائی صاحبان میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے ووٹ دیجئے اور اسمبلی میں پہنچا دیجئے اس کے بعد میں آپ کی خدمت کرتا ہوں یا آپ کو دگا دیتا ہوں یہ آپ کی قسمت کی بات ہے چند مطالبات ہٹال کا رواج تو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے لیکن اس حد تک کہ رانی اٹوانٹی کھٹوانٹی لے کر پڑ جاتی تھی جب تک راجہ اس کے بیٹے کو راج پاٹ اور سوکن کے بیٹے کو بنباس نہ دے دیتا تھا یہ انڈسٹری آج کل کے زمانے میں بنی ہے آقا اور غلام سیٹھ اور نوکر کا رشتہ بھی کچھ اس قسم کا تھا کہ صاحب میری تنخواہ بڑھا دیجئے ورنہ سیٹھ نے گرج کر کہا ورنہ کیا تو اس نے سر جھکا کر کہا ورنہ اسی تنخواہ پر کام کرتا رہوں گا فی زمانہ اسی تنخواہ پر کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ورنہ کے بعد تو ہڑتال ہے اگر ورنہ نہ ہو تب بھی ہڑتال ہے ایک کارخانے کا مالک زیادہ ہی اچھا تھا جو مزدور کہتے تھے جھٹ مان لیتا تھا مزدور بہت مایوس ہوئے اس لیے کہ آس پاس کے سارے کارخانوں میں ہڑتال ہو جاتی تھی اور یہ نکو بنتے تھے آخر انہوں نے ایک روز ہڑتال کر ہی دی کہ یہ بڑا چالا قسم کا سرمایہ دار ہے مزدوروں کو ہڑتال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا ہڑتالیں بھی کئی قسم کی ہیں کلم چھوڑ ہڑتال کلم توڑ ہڑتال کلم مروڑ ہڑتال ایک دفتر میں ہڑتال ہوئی تو کلرک صرف جانگیا پہن کر دفتر آنے لگے اسے بورزوائی عادت قرار دیتے رہے تھے لیکن اس کو ترک کرنے پر قانون کی ایک دوسری اور غیر متعلق دفع میں ماخوز ہونے کا خطرہ ہے دوسری طرف ایک نائٹ کلب میں ہڑتال ہوئی تو یوں کہ مہمانوں کی تعلیف قلب کے لیے ناچنے والی بی بیوں نے کپڑے اتارنے سے انکار کر دیا بلکہ پورے بازوں کی کمیزیں اور دبٹے پہن کر آگئیں کپڑوں کا تو خیر یہ ہے کہ جگنوں کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری یہ بقول شخص سے کسی کا کچھ کسی کا مقام ہوتا ہے لیکن اس شگل شریف کے اور بھی رنگا رنگ پہلو ہیں مثلا یہی کہ ہر کوئی اپنی اپنی بولی الگ بولتا ہے نمونہ اقلام ملاحظہ ہو لانڈری کے نام ہم نیو انٹرنیشنل پنجاب لانڈری اور ڈرائی کلینرز کے مالکان کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اپنی گندی ذہنیت ترک کر دیں ان کا وجود دھوی برادری کے نام پر دھبا ہے ان کی گردنیں کلف لگے کپڑے کی طرح اکڑی رہتی ہیں کام کرتے کرتے ہمارے چیتھڑے اڑ گئے لیکن ان کے مزاج کا سوڈا کاسٹک ابھی تک نہیں گیا ہماری مثال اتنے برس کی نوکری کے بعد بھی وہی ہے کہ دھوی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا امارتی تھکے دار کے نام ہم اینٹ بخش گارہ خان امارتی تھکے دار انلیمیٹیڈ کے مزدور متحد ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبات فوری طور پر منظور نہ ہوئے تو ہم مالکان کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے بلکہ ان کا بھٹا بٹھا دیں گے ہم مزدور معاشرے کا ستون ہے بلکہ وہ بنیاد ہیں جس پر معاشرے کی پوری دیوار کھڑی ہے ہم نہ ہوں تو یہ اڑا اڑا دھم گر جائے گی اب خالی لے پاپوتی سے کام نہیں چلے گا ہماری پگار بڑھنی چاہیے ٹیچروں کی طرف سے عرض یہ ہے کہ محنت اور دیدہ ریزی نے ہمارا عادے آزم اور زوزافکل اٹکال کر دیا ہے اگر ایک حوز کو ایک نالی دو گھنٹے پر پر کرے اور دو نالیوں سے گھنٹے میں خالی کر دیں تو اس حوز کی جو آنت ہوگی وہی ہماری ہے ہمارے پیٹ میں لا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں بھی لا ہے اور ہم حالات کی سلس میں زاویہ منفرجہ بن کر رہ گئے ہیں جو کوئی آتا ہے ہم پر عمود گراتا ہے ہم کو موقع دیا جائے کہ ہم اپنی حالت کی مثالیں دے کر واضح کریں محکمے کو اپنا آموختہ سنا سکیں اپنے فعل ماضی اور فعل مستقبل سے آگاہ کر سکیں درزیوں کی طرف سے ہم اپ ٹو ڈیٹ ٹیلرنگ ہاؤس پر برائے لیڈیز اینڈ جینٹس کے ملازمین ایک مدت سے گریبان چاک پھر رہے ہیں اور جب مالکان کو ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں تو وہ کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں ہم ان کو آخری بار نوٹس دیتے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں کو عملی پاجامہ پہنائیں ورنہ ہم ان کے بخیے او دھیڑ کا رکھ دیں گے میں خانے کے نام یونیورسل بار اینڈ نائٹ کلپ کے بیروں کا پیمانے سبر اب لبریز ہو چکا ہے اور وہ مالکان جو دولت کے نشے میں مست ہیں مطلع کرتے ہیں کہ وہ ہوش میں آ جائیں ورنہ ہم نتائج کے ذمہ دار نہ ہوں گے یہ ان کی عزت کا سوال ہے یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں ہمارے مطالبات کوئی شراب نہیں ہے کہ سن کر پی گئے ان کو تسلیم کرنا پڑے گا ایک نوٹس مالکوں کی طرف سے فٹا فٹ ہیئر کٹنگ سیلون کے کاریگروں کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ وہ اکل کے ناخن لیں اور فوراں کام پر واپس آ جائیں کاریگروں کا یہ الزام سراسر غلط ہے کہ ہم مالکانے سیلون اپنے کاریگروں کو الٹے اس طرح سے مونٹتے ہیں کاریگر خود جانتے ہیں کہ ہم نہ کسی کو الٹے اس طرح سے مونٹتے ہیں نہ سیدھے اس طرح سے مونٹتے ہیں بلکہ گلے پر بیٹھ کر پیسے گنتے رہتے ہیں کاریگروں کے ساتھ ہم نے اپریل 1951 میں اجورتوں کا جو معایدہ کیا تھا اس پر پوری طرح قائم ہے اس سے سرمو انحراف نہیں کیا ذرا فون کر لو جب تک آپ کی گھر میں ٹیلی فون نہ ہو آپ کو کبھی آپ کبھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ عوام ناس بالخصوص اپنے محلے والوں میں کتنے مقبول ہیں ہمیں بھی اس کا پتہ اس وقت چلا جب ہم پچھلے دنوں بیمار ہو کر صاحبیں فراش ہوئے شیخ نبی بخش تاجر چرم ہمارے محلے دار ہیں ان سے الیک سلیک ہے گاڑی چھننے والی کوئی بات نہیں ہم ان کے حسن اخلاق کا بھی اندازہ نہ تھا ہمارے بیمار ہونے کے بعد سب سے پہلے وہی تشریف لائے ہماری پٹی سے لگ کر بیٹھ کے تازیت کرنے والوں کا مو بنایا اور پوچھا کیا شکایت ہے ہم نے کہا آپ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں واللہ بالکل نہیں فرمانے لگے میں تو آپ کی بیماری کا پوچھ رہا ہوں تب ہم نے بتایا کہ معمولی خانسی ہے بخار ہے بولے اس کو معمولی نہ جانیے گا میری بیوی کے بھانجے کو بھی یہی عرضہ تھا آپ ہی کی عمر کا رہا ہوگا حق مغفرت کرے عجب آزاد آدمی تھا مر گیا ہم نے بخلا کر پوچھا فرمایا ہمارے لئے تو مر ہی گیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کینیڈا چلا گیا وہاں سنا ہے شادی کر لی ہمیں تو اب خط بھی نہیں لکھتا ہم نے حیات تازہ پا کر اتمنان کا سانس لیا کچھ رشک ان کی بیوی کے بھتیجے کی قسمت پر بھی آیا بہرحال ہم نے ان بزرگ سے کہا بہت بہت شکریہ اٹھتے اٹھتے اتفاق سے ان کی نظر ہمارے فون پر پڑ گئی بولے اپنے دکان پر فون کر لوں جو شخص اتنی محبت سے حال پوچھنے آئے اس سے کیا درے ہو سکتا ہے ہم نے کہا شوق سے کیجئے وہ گئے ہی ہوں گے کہ ریٹائٹ تھانے دار اور حال تھکے کے دار بیر باکر علی سندیلوی لٹھیا ٹیکتے آئے بولے سنا تھا آپ کے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے ہمارے دشمنوں کی تو نہیں ہمیں ضرور خانسی بخارے ہیں ہم نے وضاحت کی نہائیت شفقت سے ہماری نبس ٹوٹولتے ہوئے بولے کچھ دوا دارو کرو احتیاط رکھو تم جیسا عدیب اور انشاء پرداس کم از کم ہمارے محلے میں تو اور کوئی نہ ہوگا اگر خدا نہ خاستہ قضاء و قدر کے کان بہرے کوئی حرج مرچ ہو گیا تو عدب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا انہوں نے کچھ کہا ہم اپنی وحشت میں کچھ اور سمجھے چنانچہ باعوازیں بلند ارز کیا کہ قبلہ یہ سن کر افسوس ہوا کہ آپ کے کان بہرے ہو رہے ہیں ان میں باقاعدہ چمبیلی کا تیل گرم کر کے ڈالا کیجئے اب رہا نقصان سو ٹھے کے داری میں نفع نقصان تو ہوتا ہی ہے اس پر ہمارے ایک دوست جو ہمارے پاس بیٹھے تھے انہوں نے ہمیں جھنجوڑا اور میر صاحب سے معذرت کی کہ ماف کیجئے یہ شخص یوں ہی بہکی بہکی باتیں کیا کرتا ہے آپ کی مزاج پرسی کا شکریہ اس پر انہوں نے فرمایا کہ مزاج پرسی تو میرا بحثیت مسلمان اور ہم محلہ ہونے کے این فرض تھا اس میں زحمت کی کوئی بات نہیں پھر اٹھتے اٹھتے بولے میرا لڑکا نالائک صبح سے بھٹے پر گیا ہوا ہے یہاں میں اینٹوں کے ٹرک کا انتظار کر رہا ہوں اس کے بعد پروفیسر کے بخش کے آنے کی تلا ہوئی ان کے نامیں نامی سے کون واقف نہیں سعید منزل کے سامنے بیٹھتے ہیں اور قسمت کا حال بتاتے ہیں مقدمہ بیماری روزگار ہر مسئلے پر ان کا مشورہ مفید رہتا ہے لا علاج بیماریوں کے مایوس مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں نام کریم بخش ہے اور پروفیسر بننے سے پہلے ہمارے ایک عزیز کے ہاں خانسامہ تھے ان کی راہ و رسم ہم سے انہی دنوں سے ہے ہمارا حال پوچھا پھر ہمارے ڈاکٹر کا نام پتہ دریافت کیا پھر ڈاکٹر اور ڈاکٹری طریقہ علاج کے مطالق کچھ چار حرفی ناقابل تباعت کلمات از ارشاد فرمائے اس کے بعد تشکیص کی اور کہا تمہارے جسم میں شکر کی کمی ہے اور گلہ خراب ہے اور اپنے مجربات میں بھی ایک چیز بھیجنے کا وعدہ کیا جو مینڈک کی چربی گندھک اور لال بے کے انڈوں سے بندی ہے اور اللو کے مقص کے ساتھ نہار مکھانی پڑتی ہے یہ بھی اٹھتے ہوئے ٹیلی فون پر ایک جگہ آرڈر دے گئے گھیکوار اور دو نیولے مجھے کل میرے فٹ پات پر بھیجوا دیجئے ہم تو لوگوں کے اخلاق کریمانہ کے ممنوع ہوتے رہ گئے ہمارے بھائی نے ہمارے نانا کرتے ہوئے بھی کمرے میں نوٹس لگا دیا کہ جو صاحبان مزاج پرسی کو آئیں وہ فون کو ہاتھ نہ لگائیں اور جو فون کرنے آئیں وہ مزاج نہ دریافت کریں